بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم کانٹینڈ رائٹنگ کے اندر انٹروز کو کس طریقے سے لکھتے ہیں میں آپ کو ڈیفرنٹ میتھڈز بتاؤں گا جس میں آپ اچھے طریقے سے پروفیشنل انٹروز لکھ سکتے ہیں ہم نے جب سٹارٹ کیا تھا تو یہاں پہ ہم نے کچھ پارٹس پڑے تھے کانٹینڈ رائٹنگ کے اندر وہ آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنے یہ والے اس کے بعد یہ پورے پارٹس کے ساتھ ہم جو ہے چیٹ ڈی پی ٹی کے ساتھ کانٹینڈ لکھیں گے مطلب پہلے انٹروڈکشن پراپر اس میں لے کر کے کس طریقے سے ہم انٹروز بیسٹ لکھتے ہیں پھر تاکہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کی پرفیکشن رہے کانٹینڈ رائٹنگ کے اندر خواہ آپ مینولی کر رہے ہوں یا خواہ آپ اے آئی کے ساتھ کر رہے ہوں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ویڈیو پہ جانے سے پہلے اگر آپ نے پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی ہوئی کانٹینڈ رائٹنگ کے اوپر کی ورڈز کے اوپر نش ریسرچ کے اوپر یا پوری بلاغنگ جرنی نہیں دیکھی ہوئی تو وہ ویڈیوز دیکھ لیں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ان سے ضرور کیجئے گا جو پے نہیں کر سکتے کیونکہ میں اپنا پیڈ کورس فری میں یہاں پہ سکھا رہا ہوں اور اس سے بھی ڈیپ سکھا رہا ہوں ویری بیسک سے لے کے ایڈوانس تک تو اب یہاں پہ ہم نے آنا ہے میں آپ کو تین طریقوں سے انٹروز لکھوانا بتاؤں گا خواہ کمرشل آرٹیکل ہو خواہ انفارمیشنل آرٹیکل ہو اس وجہ سے یہ میں نے مین کی طرف جانے سے پہلے انٹرو کو کور کیا ہے تاہاں کہ آپ کی گرپ انٹرو پہ بن جائے اب انٹرو جو ہوتا ہے یہ آپ کا انگیجنگ ایسا پارٹ ہوتا ہے جہاں سے آپ کا یوزر یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں نے آگے آرٹیکل کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا پہلی بات فار اگزمپل آپ کوئی بھی ویڈیو دیکھتے ہیں یوٹیوب کی اوپر تو سٹارٹ میں ہی جو بندہ اپنی ورڈنگ یوز کرتا ہے وہاں سے یا آپ اسے سکپ کر دیتے ہیں آگے یا ویڈیو ہی چھوڑ دیتے ہیں اور اگر آپ کو سٹارٹ میں پتا چل جائے تو آپ ویڈیو آگے آن ورڈ دیکھ لیتے ہیں تو میں نے تین طریقوں سے آپ کو انٹرو بتانے ہیں اس میں وہ طریقہ کار بھی ہے جس میں آپ نارملی دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ وہ بھی دو طریقہ کار ہیں جن کے اندر آپ جو ہے نا یہ یوٹیوب کی اوپر ڈسکس نہیں کرتے ہیں سلتے ہیں ویڈیو کی طرف یہاں پہ سب سے پہلا جو طریقہ کار ہوتا ہے سب سے پہلے انٹرو لکھنے کا کسی بھی کی ورڈ کی اوپر وہ یوز کیا جاتا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی کو کمانڈ دی جاتی ہے ٹھیک ہے اور کمانڈ میں یہ اسے سمجھایا جاتا ہے کہ رائٹ آ رائٹ آن انٹرو ٹھیک ہے انٹرو پیراگراف یا انٹروڈکشن پیراگراف ٹھیک ہے اور یہ جو پیراگراف ہے یہ کس چیز کا ہے یہ سمجھانا ہے اسے فارمائی بلاگ پوسٹ میں آرام آرام سے لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو آرام سے سمجھا جائے فارمائی بلاگ پوسٹ ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ کو یہ کس کے اوپر بلاگ پوسٹ ہے یہ ہوتی ہے آپ کی on جو main کی ورڈ ہے inverted commas ڈال دیں تب بھی اسے سمجھا جائے گی نہیں ڈالیں گے تب بھی سمجھا جائے گی how to sleep how to sleep better naturally at night فار اگزمپل میں یہ یہاں پہ دے رہا ہوں main کی ورڈ ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں ایک سمپل ہے کہ آپ جس طریقے سے عام لوگ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے introduction لکھنا enter کر رہا ہوں اب یہاں پہ آپ کو یہ ایک intro دے رہا ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے یہاں پہ جو یاد رکھنے والی بات ہے یہ آپ کے لئے نہیں ہے یہ آپ کے user کے لئے نہیں ہے آپ کے لئے لائن ہے اس کو دھیان سے کرنا ہے جو لوگ copy کر کے سیدھا اٹھا کے ڈال دیتے ہیں chat gpt پہلے آپ سے بات کرتا ہے sure i یہ یہاں پہ جو ہے be happy to help with that ٹھیک ہے یہاں سے یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ i would be happy to help with that it is an introductory paragraph for your blog post on improving sleep naturally یہ آپ کو بتا رہا ہے یہ آپ کے اس کے لئے نہیں ہے میں یہاں پہ ایک documents file بھی کھوڑ لیتا ہوں documents کے لئے آپ نے docs.new لکھنا ہے یہاں پہ تو آپ کی نئی file open ہو جاتی ہے یہ اسی کے اوپر open ہوتی ہے جو آپ نے اپنی email id جو ہے login کی ہوتی ہے تو یہاں پہ میں جو main keyword اپنا یہاں پہ add کر دوں گا جو content writing اپنے لئے کریں client کے لئے کریں same ہے یہاں پہ آوں گا paste کر دوں گا ٹھیک ہے اب یہی جو main keyword یہی ہمارا title بھی ہوتا ہے تو اس کو یہاں پہ paste کر دیں گے question mark ٹھیک ہے اور اس کو ہم یہاں سے ہی آگے سمجھاؤں گا on page seo کس طرح کرنی ہے لیکن فیلحال میں یہاں سے اس کو h1 heading دے رہا ہوں آپ کو سمجھائے بنا آگے انشاءاللہ یہ پورا detail سے ہے کہ کس طرح on page جو ہوتا ہے یا جو کہتے ہیں کہ seo optimized جو ہوتا ہے وہ کس طرح use کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم title کو کچھ اس طریقے سے کرتے ہیں ان کے پہلے جو word ہوتے ہیں main word کے ان کے بڑے کار دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا title اب یہاں پہ آپ نے آگے اس کو add کرنا ہے تو اس کو نہیں کرنا یہ آپ سے بات کر رہا ہے اس کو کرنا ہے میں نے بتایا تھا کہ یہاں سے copy کریں گے تو اگر یہاں پہ کوئی bold آ رہی ہے h1 h2 h3 تو اس کو وہ وہاں پہ star دے گا تو اس سے بہتر ہے کہ آپ inverted کاماز کو بھی نہ کریں center سے اٹھائیں اور یہاں سے آپ اس کو paste کرنے پہلی بات ٹھیک ہے اب on page SEO میں کوئی چیزیں ہیں وہ میں وہاں پہ discuss کروں گا لیکن چونکہ عادت بنی ہوئی ہے اس وجہ سے میں یہاں پہ اس کو break کرتا ہوں تو انشاءاللہ یہ آپ کو on page SEO میں guide کروں گا تو اب یہاں پہ ایک طریقہ کار یہ ہو گیا کہ ہم اس طریقے سے اس کو کریں گے ٹھیک ہے اس طریقے کو میں نے یہاں پہ لکھا بھی ہوئے یہاں پہ نیچے ہم آئیں گے اپنی میری اس کے اندر آپ آئیے گا سلائیڈ میں جو آپ کو نیچے میں نے default میں ڈال دی ہر ویڈیو کی نیچے اب دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ میں نے یہاں پہ prompt لکھ ہوئی ہے write some اب دیکھئے گا دوسرا تھوڑا سا اس سے advance طریقہ کار write some clickable titles یہ وہ ہے titles کے لئے اور یہ ہے ہم نے انٹرو آج کر رہے ہیں تو write three engaging انٹرو آپ ایک لکھ سکتے ہیں engaging and unique انٹرو on how long does it take for eyelashes to grow back for a layman in easy wording use main keyword how long does it take for eyelashes to grow back in انٹرو for one time اس کو میں copy کرتا ہوں ٹھیک ہے اب اس کو میں یہاں سے copy کر رہا ہوں آپ بھی drag copy کر سکتے ہیں اس کو میں یہاں پہ آکے دیتا ہوں انٹر کرتا ہوں ٹھیک ہے اب میں نے اسے کہا ہے کہ تین لکھو آپ اسے ایک بھی لکھوا سکتے ہیں start میں ٹھیک ہے انٹرو ہے تو انٹرو کر دیں grammarly کیا ہوگا تو آپ کو ساتھ ساتھ guide کرے گا تو وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اب اس نے مجھے انٹرو بھی لکھ کے دینا ہے میں اس کو بند کر دوں انٹرو بھی لکھ کے دینا ہے اس نے آپ کو engaging بھی ہوگا اور آپ کا main key word بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ اس نے use کیا ہے یا نہیں کیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ جو انٹرو اوپر لکھا ہوا یہ بھی انٹرو ہے are you tied of tossing and turning at night struggling to catch those much needed یہ والے ایک طریقہ کار دوسرا ہے have you ever wondered how long does it take for eyelashes to grow back اب وہ key word تھوڑا اور ہے لیکن آپ کو یہاں سے ہی start میں اس نے engage کرنا start کر دی ہے چلے میں اس کو ایک key word کوئی ساتھ رکھتا ہوں تاں کہ آپ confused نہ ہو کہ یہ جو ایک ہے یہاں پہ آپ دیکھیں losing those یہ ابھی ہوتی ہیں ہماری eyelashes ہوتی ہیں یہ کس طرح سے grow back اگر گر جائیں ایک دفعہ تو دوسری کس طرح دوبارہ آتی ہے یہ اس کی اوپر ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ مکمل دیکھ لیں یہاں پہ اس نے مکمل کیا یہاں پہ اس نے مکمل بتایا کہ میں آپ کو صرف ٹائم فریم نہیں بتاؤں گا بلکہ اس کو کس طرح سے ری سرکل کرنا ہے سارا اس کو grow کرنا ہے سارا بتاؤں گا یہ ساری یہاں پہ اس نے انگیج کر کے بتایا ہے کہ بندہ آئے اس کو یہ پتا چلے کہ میں کیا ڈسکس کرے گا اس کو بولتے ہیں انگیج اب یہاں پہ دوسرا طریقہ کار ہے جس کے اندر ہم یہ کرتے ہیں انٹرو دیتے ہیں اور اپنی پرامٹس دیتے ہیں اس کو ہم موڈیفائیڈ کر کے جس طرح پچھلی ویڈیو میں بتایا ہوا ہے چیٹ جی پی ٹی کو سمجھاتے ہیں جتنا اچھے طریقے سے سمجھا سکیں ٹھیک ہے اب یہ میں نے کیا اب دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ تھوڑا ایڈوانس جو ہم کرتے ہیں کانٹینٹ رائٹنگ ایجنسی کے اندر ہمارا سٹاف کرتا ہے کہ وہ یہاں پہ تین انگیجنگ لکھوا لیتے ہیں یہ جو آپ کو انٹرو ون انٹرو ٹو انٹرو ٹری اب یہاں پہ سٹارٹ کر رہے اور مین کیورڈ اس نے ڈال دیا کیونکہ ہم نے مین کیورڈ بتایا یہ مین کیورڈ بھی آپ کا آنا ہے اس کے اندر جو ہم نے آن پیج ایسیو کرنی ہے یہاں یہاں بتایا کہ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کے اندر آپ کو یہ پرابلم نہ آئے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہو گئی کہ اس کو آپ نے اس طریقے سے مینج کرنا ہے تو ابھی ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کا دوسرا طریقہ کار بھی ہم نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اب یہ طریقہ کار ہو گیا دوسرا آپ دیکھیں how long does it take for eyelashes to grow back same start much rubbing ٹھیک ہے دیکھیں یہ بھی کتنا engaging ہے اس کی نسبت یہ engaging ہے کہ اگلے بندے کو engage کر رہا ہے کہ یہ کس وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں آپ اسے رب کرتے ہیں اوپر سے آپ جس طرح کہتے ہیں ملنا اس کو ملتے رہتے ہیں تو یہ اب تیسرا دیکھیں have you ever pondered how long یہ ابھی اس نے پہلے والے کو ہی کیا ہے لیکن آگے after an accidental tug or perhaps due to an تو یہ ساری تھوڑی سی ہم نے جو انگلش بھی یہاں پہ دیکھنی ہوتی ہے easy wording میں دیکھنی ہے کیونکہ ہمارے audience آگے اس طرح میں نے پہلے بتایا ہوا ہے کہ یہاں پہ تین dots میں آکے کسٹمر instruction میں آکے آپ نے یہاں پہ بتا دینا ہے کہ یہ کسی حد تک اس کی اوپر اپروچ کرتا ہے اب یہ تو ایک طریقہ کار ہوگیا اب اس میں سے آپ نے ارام سے پڑھ پہ اپنا انٹرو وہاں پہ ڈال لینا ہے مجھے جو اس میں سے بیٹر لگ رہا ہے ان تینوں میں سے وہ یہ لگ رہا ہے کہ اس نے main keyword بھی ڈال دیا اس کو engage بھی کر رہا ہے ساتھ اسے بتا بھی رہا ہے کہ ہم نے we will uncover دا تو مجھے یہ والا بیٹر لگ رہا ہے اس کو بھی میں انٹرو کو یہاں پہ دال دیتا ہوں یہ پہلا method میں use کیا ہے سے اتنا زیادہ اس کو نہیں ہوتا ٹھیک ہے مطلب جو درمیان میں ہے میں پہلے جلے وہ بتا دیتا ہوں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو main ہمارا keyword ہوتا ہے اس کو ہم ڈالتے ہیں جا کے google میں جو country ہے client کی یا اپنی ہماری جس کو target کر رہے ہے اس کو ہم یہاں سے without vpn براؤزر میں آکے اس کی setting change کرتے ہیں more setting other setting language and region united state united state ورنہ click کر لیتے ہیں پہلی بات دوسری بات کہ آپ نے یہاں پہ آکے اس کو ڈالنا ہے جو لوگ یہاں پہ exact اس کو cover کر رہے ہیں how to sleep better naturally at night six step to better sleep ٹھیک ہے nature sleep aids ٹھیک ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں ten natural ways to sleep better ٹھیک ہے میں تین جو ہیں آپ سے چلیں سامنے رکھتا ہوں اب یہاں پہ ہم انہیں analyze کر رہے ہیں start میں ٹھیک ہے intro کس کا better ہے یہاں پہ انہوں نے کچھ بتایا کہ کچھ factors وغیرہ ہیں انہوں نے آگے open کر کے دیکھتے ہیں انہوں نے اس طریقے سے بتایا disturbed sleep is more than end بہت اچھا start ہے یہ والا بھی ٹھیک ہے اب انہوں نے بتائے this ways according to the centers of یہاں پہ انہوں نے کسی ادارے کا stat دے کے وہاں سے start کی اچھا start ہے تو اب یہاں سے ایک طریقہ کار یہ ہے کہ ہم میں جیسے کہ یہاں پہ کچھ better ہے یہ والا ٹھیک ہے اب اس کو آپ نے ارام سے دفعہ پڑھ لینا ہے اس کو کیا کرنا ہے آپ نے کہ یہاں سے پک کرنا ہے پورے کو ٹھیک ہے پک کرنے کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ same copy ہو یہاں سے اور آپ نے یہاں پہ آکے چہہ ڈی پی ٹی میں یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے improve it rewrite it نہیں improve it for a layman ٹھیک ہے ایک عام بندے کے لیے اس کو improve کر دو یہاں پہ semi colon control v enter اب آپ نے جو کام کرنا ہے جہاں سے بندے گھبراتے ہیں آگے بھاگتے ہیں کہ اس کو آپ نے یہ والا line نہیں ڈی ایڈ کرنی پہلے بتایا یہ آپ کے لیے صرف بتائی اس نے آپ کا content یہاں سے start ہو رہا inverted commas بھی نہیں لگانے ہوتے جب copy کرنا ہے اب یہاں سے آپ نے ایک دفعہ اس کو پڑ لینا ہے ٹھیک ہے کہ یہاں پہ آپ disturb ہوتے ہیں رات کو اگر آپ کی نیند کا issue ہو اور یہ اس طرح یہاں پہ سارا ٹھیک ہے اب میں نے نیند والی ڈال دیا کی ور چلیں سمجھنا مقصد ہے اب یہاں سے آپ نے یہاں پہ دیکھیں having trouble sleeping is not just a both are that makes you feel tired یہ دیکھیں کتنا زبردست اس نے لکھا ہے وہ بھی ٹھیک ہے اور اس نے اس کو کر دیا ہے آپ اسے مزید بھی کہہ سکتے ہیں کہ مزید کچھ ڈاکٹرز کے بھی اس میں آپ جو ہے وہ recommendation add کر دو ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے یہاں پہ ابھی کہنا ہے improve کہا for a layman ٹھیک ہے اسے آپ مزید کہہ دیں کہ یہاں پہ add one more relevant expert doctor recommendation ٹھیک ہے اب میں یہاں سے اس کو کر رہا ہوں اب یہ آپ کو unique بنا دے گا improve sorry کر دے گا اور یہاں پہ آپ کو ایک اور doctor یہاں پہ add کر دے گا ٹھیک ہے doctor یہاں پہ یہ وال add کی ہے اور یہاں پہ اس نے center field says we can fix یہاں سے دوسرا بھی اس نے یہاں پہ فی میل کا اس نے یہاں پہ add کر دیا تو اس کو آپ دھیان سے پڑھ سکتے ہیں پہلا طریقہ کر اب یہاں پہ اس کو آپ نے improve کر نا یہ تو ہم نے اس کو صرف دوسرے لفظوں میں جسے پہلے spin کہتے تھا spin تو بالکو غلط recommendation یا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں and also make it engaging engaging تو یہاں پہ آپ نے اس کو مزید engaging کروانے کے لئے کہا تو اب یہ اس ہی آپ کے competitor کو جس نے بری effort کر کے اس کی اوپر research کی research کرنے کے بعد اس نے اس کی اوپر لکھ دیا تو یہ آپ کا engaging بھی ہو گیا اور یہ آپ کا improve بھی ہو گیا یہ آپ کا سیکنڈ طریقہ کار ہو گیا اس کو لکھنے کا لیکن پھر بھی اس کو آپ نے یہ والی line use نہیں کرنی اور آرام سے آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے تو اس کے بعد آپ ہم نے کرنا اس کے لیے میں یہ نیو چیٹ اوپن کر رہا اس کو میں یہ نہیں ڈال رہا صرف آپ کو سمجھانا مقصد ہے آپ ویڈیو دو تین دفعہ بیک کر کے دیکھ سکتے ہیں پرامٹ سگارہ کے لیے اب تھرڑ طریقہ کار یہ ہے کہ میں اس یہاں پہ کہوں گا i will provide you یا give you three intros of my relevant computator ٹھیک ہے relevant computators you will create one unique and engaging unique and engaging engaging اور for a layman تو یہ یہاں پہ آپ کو ایک unique کر دیکھ اب یہ پہلے آپ کو اس کا answer کرے گا کہ ٹھیک ہے of course please share the three intros of your computators and i will help craft a unique and engaging version of for you تو اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے تین دے دینے اس کو intros for example میں یہاں سے اٹھا لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے یہاں سے دیکھ نا ہے اس جگہ سے تو یہ almost یہاں سے tips start کر رہا ہے start with three tips ٹھیک ہے however you can adopt habits that encourage job so یہاں پہ یہ کر رہا ہے اس جگہ سے you might not be able to control factor that تو یہ آپ نے دیکھ لینا many factor تو اس جگہ سے آپ چلیں ہم لے لیتے ہیں یہ پہلا intro ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ پڑھنا دیان سے ایسے نہیں دے دینا اس کے لیے کرنا one لکھنا ہے shift کر 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 دینا پھر shift کر 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 to لکھنا ہے shift enter کر کر اور یہاں پہ دوسرا لکھنا ہے اس کو تب سمجھ جائے گی یہ یہاں پہ دوسرا ہے ٹھیک ہے اس کو یہاں پہ دھیان سے دیکھ لینا ہے اور اس کو آپ نے put کر نا shift enter ٹھیک ہے یہاں پہ تین پھر shift enter اب تیسرا آپ نے یہاں سے لینا ہے اس کو آپ یہاں سے دھیان سے پڑھ لیے گا میں بنا پڑے اس کو آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ نے اس کو enter کر نا ہے اب یہ تینوں میں سے ایک تو جو start میں وہ پھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے کہ اگر ہمارا جو wording ہو وہ مشکل سے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیونکہ اس لینگویج میں بھی تو ایسے بچارے لوگ ہوتے ہیں جس ہمارے اردو میں ہوتا ہے یہاں پہ وہ week ہوتے ہیں تو وہ انگلش میں بھی نہیں نہیں کر لیں تو یہ آپ اس کو دوبارہ اسے لیں اب یہاں پہ اس نے آپ کو دوبارہ دیا would it be awesome to sleep like a champ and ٹھیک ہے اب اس نے تھوڑا easy کر دیا تو یہ یہاں سے آپ تین intro سے آپ نے ایک unique intro نکال لیا تو اس طریقے سے آپ simple command دے کے بالکل نہ کیجئے گا آپ صرف دوسرے طریقے میں کمپیٹیٹر کا ریورس پلیز نہ کیجئے گا اس کو improve کیجئے گا چیئے ڈی پی ٹی سے کچھ ایڈ کروائیے گا اور easy ورڈنگ میں لکھئے گا اور کچھ جو وہاں پہ stats مزید ایڈ کروائے سے تیسرے نمبر میں آپ تینوں جو آپ کے کمپیٹیٹر ہیں ان کو اگر آپ اٹھائیں گے تو ان کو بھی بلکل اٹھا کے صرف ریڈائٹ کر کے ایک نہیں لکھوانا بلکہ اس کو بھی یونیک اور آپ نے انگیجنگ بنا کے اور اس میں بھی آپ مزید کچھ چیز ایڈ کر سکتے ہیں تو وہ آپ نے اس کے اندر کر کے تو پھر آپ نے انٹرو اسے کریئٹ کروانا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو کافی کنسپٹ کلیر ہو گیا ہوگا اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم کمپلیٹ آرٹیکل انفارمیشنل کی طرف جائیں گے کہ ہم چیئر ڈی پی ٹی سے کس طریقے سے آرٹیکل لکھ سکتے ہیں آٹو جنریٹڈ نہیں سٹیپ بائی سٹیپ پارٹ جس میں آپ انفارمیشنل آرٹیکل کسی بھی بلوگ کے لئے پرسنل یا کلائنٹ کے لئے لکھ سکتے ہیں اللہ آپ کا ہمی وناصور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ